یہ تو قسمت قسمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے وہ ملگیر اتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے لیے اپنی ذات کے لیے عمران خان کے لیے تحریک لبیق والے اتجاج کرنے جا رہے ہیں سویڈن کے خیراب قرآن پاک کی حرمت کے لیے تو تحریک لبیق کم از کم ایک ہفتہ ٹائم دیتی ہے پاکستانی سیاستدانوں کو اور پاکستان کے میڈیا حضرات صحافی کو کہ ان کی غیرت چیک کریں کہ ان میں غیرت ہے یا مر گئی ہے یا بالکل ہی ختم ہو گئی ہے جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو بالکل ہی بغیرت ہو گئے ہیں بالکل مردہ ضمیر ہو گئے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تب جا کے تحریک لبیق روڈوں پہ نکلتی ہے اپنا اتجاج ریکارڈ کراتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج تین چیزوں کی اوپر بات کرنی ہے ایک تو ٹی ایل پی نے ملک گیر اتجاج کا اعلان کر دیا اس کی اوپر بات کریں گے دوسرے نمبر پہ امران ریاض خان اس نے ٹی ایل پی کی اوپر تنز کیا یہ تو ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ امران خان کا سپوٹر ہو اور منافقت سے کام نہ لے اس کی منافقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اس کی اوپر بات کریں گے تیسرے نمبر پہ کل میں نے کالج کے سامنے تین سٹوڈنٹوں کو اٹھایا ان لوگوں نے میرے سے لفٹ مانگی تو ان کے ساتھ میری کچھ باتیں ہوئیں کہ وہ ٹی ایل پی کے بارے میں یا ساد ریزوی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کی اوپر بات کریں گے سب سے پہلے میری گزارش ہے دوستو کہ جنہوں لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر دیں اور میری ایک بار پھر گزارش آئے کہ میری دوسرے چینل پر جاؤ اس کو سبسکرائب کرو ویو کرو وہاں بھی بہت اچھی اچھی ویڈیو میں ڈال رہا ہوں ان بغیرتوں کا کچھ معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کب چینل کو یعنی کہ وہ بند کر دیں گے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تقریباً ستاوی جنوری کو ٹی ایل پی نے ملک گیر اتجاج کا اعلان کی ہے سویڈن میں عالمی دشت زردی کی ناپاک جسارت توہین نے قرآن مجید کے خلاف تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے زیر اعتمام پورے ملک میں لبائک یا صاحب القرآن مارچ ستاوہ جنوری بروز جمعہ نکالی جائے گی یعنی کہ جمعہ والے دن تحریک لبائک نے پورے ملک میں اتجاج کا اعلان کیا ہے یہ تو قسمت قسمت کی بات ہے اللہ تعالی جن کو چن لیتا ہے کہ عمران خان اتجاج کا اعقال دے دیا ہے کہ او میری گرسی کے لیے میرے ساتھ ہو یعنی کہ وزیرالہ پنجاب کے لیے اور جو ان کے اسٹھیفے منظور ہوئے ہیں اب وہ ملک گیر اتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے لیے اپنی ذات کے لیے عمران خان کے لیے اور دوسری طرف تحریک لبائک والے اتجاج کرنے جا رہے ہیں سویڈن کے خلاف قرآن پاک کی حرمت کے لیے اب آپ لوگوں کا کام ہے فیصلہ کرنا کہ کون یہود و نسارہ کے ایجینٹ ہیں اور کون سچے عاشق رسول ہیں رمضان شریف میں بھی آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک جگہ میں ترابی ہو رہی تھی عبادات ہو رہی تھی اور ما رمضان کی مہینے میں لوگ ہر وہ کام چھوڑ دیتا ہے کہ چلو جار زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم مسجد میں گزاریں لیکن وہاں تحریک الانساب والے اتجاج کر رہے تھے ناچ گانے کر رہے تھے ڈیگ لگا کے لڑکیاں ناچ رہی تھی لیکن پھر بھی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان سچا عاشق رسول ہے جب امت مسلمہ کا لیڈر ہے بار بار چیخ چیخ کے بتا رہا ہے اپنے نظریہ لیکن کون پھر بھی سمجنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسرے نمبر پر ناظرین عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سپورٹر عمران خان کا ہو اور وہ منافقت سے کام نہ لے تو یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے اور شکر ہے اللہ کی ذات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عبداللہ ابن عبی جو رئیس المنافقین تھا نا تو اس کو ان کو بالوں سے پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سف سے باہر نکال دیا گا کیونکہ وہ قرآن بھی پڑھتے تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے وہ جہاد بھی کرتے تھے وہ زکاة بھی دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفظ میں بیٹھتے تھے لیکن ان کی دلچسپی کی ان کی قابطی کفار مکہ کے ساتھ تھی تو ان کو اپنی سفوں سے علد کر دیا تو آج ہمارے لئے فیصلہ کرنا مشکل نہیں آئے کہ منافق کون ہے اور صحیح مینوں میں سچا عاشق رسم کون ہے عمران ریاض کیا کہتا ہے کہ انتہائی قابل مضمت سویڈن میں ہونے والی گستاخی پر عالم اسلام مذہب ہے مگر ہمارے جہاں اسلام کے کاپی رائٹس والے اشارے کے منتظر ہیں یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو سویڈن میں گستاخی ہوئی ہے پوری عمت مسلمہ اس کی اوپر پریشان ہے لیکن پاکستان میں کاپی رائٹس یعنی کہ نقلی اسلام والے یعنی کہ اسلام کے نام پر جو سیاست کرتے ہیں یعنی کہ ٹی ایل پی والے وہ کسی اشارے کے منتظر ہیں تو میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ یہ شخص اتنا بڑا منافق قسم کا انسان ہے کہ تحریک لبیک کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو چاہے آسیا ملونہ کا مسئلہ ہو چاہے سفیر کا مسئلہ ہو چاہے ہارلینڈ میں جب گھرٹ بیلڈر نے گزا کی تھی وہ مسئلہ ہو تو تحریک لبیک کم از کم ایک ہفتہ ٹائم دیتی ہے پاکستانی سیاستدانوں کو اور پاکستان کے میڈیا حضرات صحافی کو کہ ان کی غیرت چیک کریں کہ ان میں غیرت ہے یا مردی ہے یہ بلکل ہی ختم ہو گئی ہے جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو بلکل ہی بغیرت ہو گئے ہیں بلکل مردہ ضمیر ہو گئے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تب جا کے تحریک لبیک روڈو پہ نکلتی ہے اپنا اتجاج ریکارڈ کراتی ہے ایک بجے ہو گئی دوسری ان کی منافق دیکھو کہ تحریک لبیک جب روڈو پہ تھی تو یہی عمران ریاض کے آپ جتنے بھی بیلاغ ہیں اٹھا کے دیکھ لو کہ یہ الگ آشکرسول آگئے ان لوگوں نے الگ کلمہ پڑھے ہوئے صرف یہی آشکرسول ہیں میں نے اس ٹیم بھی ویڈیو بنای دی اور اس ہی کی ویڈیو کی اوپر بنای دی کہ اس منافق انسان نے کہا تھا بھئی ہر کلمہ پڑھنے والا آشکرسول ہیں تو اب یہ اس ٹیم کہتا تھا کہ اگر یہ روڈو پہ نکلیں تو کہتا ہے کہ یہ صرف یہ آشکرسول ہیں اب نہیں نکل رہے تو بولتا ہے یہ کسی کے اشارے میں ہیں تو شکر الحمدللہ کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو جواب ان کو تحریک لباکی آتی ہے کیوں کو ان کو معلوم ہے کہ غیرت مند انسان صرف تحریک لباک والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سچے آشکرسول صرف یہی آئے ان کو معلوم ہے کہ مغرب کو جواب یہی دے سکتے ہیں ہم ان کی ہڈی کھاتے ہیں ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں ان سے پیسا لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو ہم ان کو کیسے من توڑ جواب دیں تو جواب تو لباک بالا نہیں بھی دینا ہے تو الحمدللہ لبائک والے بھی سامنے آ گئے اب ناظرین میں کالا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سعاد حسین رزوی کی باتیں کیسے لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہیں پہلے بھی میں نے ان دن ویڈیو بنائی تھی کہ جو چیز نظر نہیں آتی تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ نہیں آ رہی ہے اگر سوشل میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں خاص کا ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر تحریک لبائک کی کوئی خبر ویرل نہیں ہو رہی سامنے نہیں آ رہی اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ سعاد حسین رزوی کی باتیں عام نوجوان نسل تک نہیں پہنچ رہی کل میں گاڑی میں جا رہا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا ٹیم بھی تھا میرے ساتھ تو رستے میں ایک ٹیکنیکل کالج ہے تو اس کالج کے سامنے ایک ساتھ جو سٹوڈنٹ ہے وہ کھڑے رہتے ہیں کسی نے کسی سے وہ لفٹ مانگ دیا تو میں جا رہا تھا تو تین سو ٹو ڈینٹ تھے غالبا وہ فسٹ ڈیئر کے تھے یا سیکرٹ ڈیئر کے بلکل ینگ تھے تو ان لوگوں نے بیسے لفٹ مانگی میں گاڑی کھڑا کر دیا تو ایک فرنٹ پہ پیٹ گیا اور دو پیچھے بیٹھے غالبا ان کی اٹھارہ بیس بیس سال یعنی کہ سترہ اٹھارہ بیس سال آگے بیچے اتنی ان کی عیش تھی تو تھوڑا سا گاڑی آگے نکلا تو وہ خموش تھے بس ہیلو آئے جو فرنٹ میں بیٹھا تو اس نے مجھے سلام لیا ہیلو آئے سر کیسا یہ ہے پیچھے والے جیتے ہیں وہ بہار روڈ پہ بھی دو لڑکے آپس میں بیس میں تھے اور گاڑی روک گئی وہ گاڑی میں بیٹھ گئے انہوں نے مجھ سے سلام لیا وہ جنہی کہ اپنی بیس میں بیزی تھے جو ہی گاڑی آگے مو ہوئی تو ان میں ایک کہتا ہے کہ بھئی دوسری کو کہہ رہا ہے کہ وہ کسی حدیث کا ذکر کر رہے تھے ابن ماجہ کا نام لیتے تھے کبھی صحیح بخاری کا نام لیتے تھے ایک دوسری کو دلیلیں دے رہے تھے تو یقین مانے ناظرین کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس ایج کے نوجوان جو عمران خان نے جب دوسری سیاستانوں نے انتیار کیا ہے تو وہ ٹک ٹاپ بنا رہے ہیں فہاشی پھیلا رہے ہیں لیکن وہ لوگ پرچہ دے کے آ رہے تھے اور وہ مذہبی بیعث کر رہے تھے ان کو حدیثوں کا ایک دوسرے کو حوالہ دے رہے تھے تو یہ بات جب سنی تو میں یہی غنیمہ سمجھ کی جب ان کے سامنے یہ بات کی کہ اب کس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ناظرین یقین مانے کہ تینوں میں دو ساتھ رجوی کے سپورٹر تھے تحریک لبیک کے سپورٹر تھے تو مجھے اتنی خوشی آئے کہ یار یہ دیکھو اور وہ اتنی زیادہ ایکٹیب بھی نہیں تھے بلد جو سلجی ہوئے تھے اور دینی محبت رکھنے والے تھے تو وہ جو تحریک لبیک کے سپورٹر تھے تو اس میں ایک نوجوان جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک پیچھے والا اور ایک فرانٹ والا پہلے اتر گیا اور جو لاسٹ میں ایک پیچھے بیٹھا تھا وہ جاگتھوڑا آگے اترا تو یقین کار کے اس کی باتیں سن کے میں حیران ہو گیا وہ کہتا ہے کہ یار سعاد رضوی تو ہماری جان ہے سعاد رضوی کے علاوہ تو ہم سنتے بھی کسی تو نہیں ہیں یہ تو سب بغیرت ہیں تو وہ اٹھارہ بیس سال کا کالٹ کے سٹوڈینٹ یقین کار کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تو ناظرین سعاد رضوی صاحب کی جو باتیں ہیں نا وہ لوگوں کے دلوں میں تیر کی طرح چپ رہی ہیں بس آپ محنت کرتے جائیں ہمت مردہ مدد خدا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو کے رہے گا پھر یہ جتنے بھی منافق ہیں یہود نصارہ کے غلام ہیں لبرل قسم کے انسان ہیں ان کی ان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی وہاں چاہیں گے جن کی یہ نمک حلالی کر رہے ہیں ان کو وہاں ہی جانا پڑے گا رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اطاف کرمائے اللہ